کہ بھارت کی ایک منسٹر ہے اور وہ منسٹر صاحبہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کا نام ہے سمرتی ایرانی اور بی جے پی کو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جب حکومت تھی تو منسٹر تھی اس دفعہ بھی وہ منسٹر ہے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ مدینہ میں گئی ہیں اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ سعودی اور انڈیا کی جو بڑتی دوستی ہے اس کو اگر آپ انیلائز کریں تو انڈینز نے سعودیز کی وہ جو کہتے ہیں دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے ان کو پیسہ چاہیے انویسمنٹ چاہیے ان کو جو سپیرچول ٹورزم ہے اس میں زیادہ لوگ چاہیے تو بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے پچیس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو از ایک کسٹمر ٹریٹ کرے نا سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس ٹرانسفارمیشن نے بسیکلی بھارت کو مزید ایکسس دی ہے سعودی عربیہ کے لیے اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہمیں کو پچیس ہزار لوگوں کو کوٹا تھا ہی تھی گورنمنٹ کہہ رہی تھی اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور ظاہرین اور حاجی بیجنا چاہ رہے ہیں اب قویسن یہ ہے کہ بارکیت جنتہ پارٹی جس کے بڑے قریبی مراسم ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائیم نیسٹر مودی صاحب کے ساتھ نارملی خواتین بغیر دبٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی بغیر دبٹے کے لیکن آپ دیکھیں کہ جو سمرتی رینی صاحبہ ہے وہ گئی ہیں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی تھا وہ مکہ کی تصویریں نہیں آئیں مدینہ کی تصویریں ضرور آئیں ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ازاری بات ایک ڈیلیگیشن لیبل پہ دسکشن ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریر example ہے that a non-muslim dignity کو اس شہر میں access دی گئی ہے یہ rare example ہے this is a rare example دیکھیں جی آہ although non-muslim جو ہیں انہیں allowed ہے to travel in مدینہ but in مکہ there is an area جہاں پہ non-muslims are not allowed to travel that is like یہ سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا اور جو فوراں کہا جاتا ہے جو ڈیپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کام جاتے ہیں so یہ اور آپ کو بتا ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں non-muslims کو یا سعودی عرب کو non-muslims کو ان areas میں نہیں لے کے جانا چاہئے یہ ایک conspiracy model رہتا ہے کہ وہ جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان ہو جائے گا ڈبگان ہو جائے گا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب مسلمان باقی مذہب کی places پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شریع اور religious کسی بات کا نہیں پتا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جانا چاہئے لوگوں کا یہ ایک لوگ لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے ہیں tourist point پہ جانا چاہتے ہیں they want to understand the history they want to see the sites historical sites اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی ایک important development ہے سو دو وہ گئے ہیں basically جو دو ہزار چوبیس کا جو بالیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ ساتھ جنوری کو انہوں نے کیا ہے اور انڈیا کو آپ کو فضل ہے کہ پونے دو لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے پونے دو لاکھ کا حج کوٹا اب ہوگا کیا کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا تیلی بریٹلی جان بوجھ کے تاکہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ ہم بڑی مارکیٹ ہیں as compared to پاکستان so سعودی kept treating and looking پاکستان کے اس سنس میں کہ بھائی وہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں سارا ملک مسلمان ہے تو زیادہ لوگ آئیں گے لیکن جو حج سکیم حکومت کی ہے اس میں the government cannot accommodate everyone اس کی وجہ سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اب سننے میں ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہمارا کوٹا تھا جو ہج سپانسر scheme جو کہ government ہج سپانسر ہوتی ہے پچھلی دفعہ جو کوٹا تھا وہ forty four thousand کا تھا اور سات ہزار اپلیکیشن آئی تھی اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ پچیس ہزار ہے اور اپلیکیشن چار ہزار آئی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ ایک عجیب سے situation ہے ہمارے سامنے ویسے تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ ہی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہے but ہج is a different story because ہج تھوڑا costly ہوتا ہے اس کے دن بڑے important ہوتے ہیں وہ بڑا اس انداز میں جانا ہے سو میں آپ کو بڑی authentic باہ بتا رہا ہوں کہ ہج جو ہے وہ جو پچھلی دفعہ جو پچھلی دفعہ جو تھا جو situation تھی وہ different تھی اس دفعہ کی جو situation ہے وہ بالکل different ہے پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا simply 44000 لوگوں کا جو کوٹا تھا جس میں 7000 اپلیکیشن اس وقت حکومت کو آئی تھی اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً پچیس ہزار کا کوٹا تھا اور صرف اور صرف چار ہزار اپلیکیشن آئی ہے باقی وہ جو کوٹا ہے وہ حکومت کو واپس کرنا پڑے گا جب وہ حکومت کوٹا واپس کرے گی the Saudis will understand کہ بھائی یہ کیا سٹوری ہے اور یہ کیا ہے تو ہمیں اپنی جو رخ ہے وہ بھارت کی طرف مورد ہے so یہ ایک بڑا historic journey ہے in terms of کہ پہلے تو وہ non muslim ہیں دوسری بھارت سے تیسری خاتون چوتھی وہ اس طرح دبٹا اور انہوں نے وہ نہیں کیا ہوا تھا but the Saudis believe in different وہ اور land سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے محول بننے جا رہا ہے ہمیں market چاہیے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں پیسہ دیں ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آکے یہاں پہ investment کریں ہمیں ان سے تعلق بنانا ہے جو یہاں پہ investments کریں گے پیسے لے کے آئیں گے اور ایسے علاقے ہوا کرتے تھے ایسے areas ہوا کرتے تھے جہاں پہ جو سعودی سے ان کو develop نہیں کرتے تھے because وہ کہتے تھے کہ ہم جی جو وہابی برینڈ آف اسلام ہے اس کے تحت آپ اس علاقے میں اس مسجد کو ایسے نہیں بنا سکتے اس cover کو آپ نے ایسے رکھنا ہے اس فلان چیز کو ایسے رکھنا ہے but اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ساری چیزوں کو کھول دی اور وہ کہتے ہیں کہ use them as a as a as a as a as a فائدہ لو نا بھائی ان چیزوں کا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے تم لوگوں نے یہ وہابی برینڈ آف اسلام اوپر لگا کے تو تم کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے so یہ چیزیں جو ہیں جسے کہتے ہیں نا یہ چیزوں نے وہ tourist spot بن گئے آپ کو پتہ ہے کہ those do not know جو حج ہر سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور یہ basically مسلمانوں پہ واجب ہے اگر آپ afford کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ آپ پہ ضروری ہے آپ کو کرنا ہے اگر if you have enough resources and money and it is حج is known as the fifth pillar of اسلام کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور millions جاتے ہیں وہاں پہ اور سعودیز بڑے اچھے arrangement کرتے ہیں کچھ private حج ہوتے ہیں کچھ سرکاری ہوتے ہیں جو سرکاری ہوتا ہے وہ بڑا سستہ ہوتا ہے اب مجھے یہ پتا چلے ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ڈالروں میں payments نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس طرح وہ چیزیں نہیں ہو رہی برحال یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک different story ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کو وہ جو ایکسس ملی ہے اس سکسس کو who can replace the success دیکھے جی آپ دیکھیں نا سمیرتی ایرانی جو ہے she is a core team ہے prime minister Modi کی جو political team that آپ اکثروں نے parliament میں بڑے دبھنگ انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے بڑی بہادر اور بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا aggressive قسم کی لیڈی ہیں بڑا مطلب ان کا ایک point ہوتا ہے اور she speaks english and hindi very fluent she appears on media آپ ان کو اکثر دیکھا ہوا تھا ڈیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ڈینڈیا جو ہے اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ ایک different نہج میں جا رہے ہیں اور جو پرنس محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا اور وہ دورہ جو خاص طور پر انہوں نے کیا تھا ڈینڈی کے موقع کے اوپر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ محمد بن سلمان نے کو سعودی کرون پرنس کو نردرا موڈی نے جی ٹونٹی پہ تو آیا ہی آئے لیکن ان کو کہا کہ آپ ایک دن رک جائیں اور پھر ان کو ایک سپیشل پروٹوکول دیا گیا ایک سپیشل ایک environment دیا گیا جس میں ان کو state guest بھی بنایا گیا جس میں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری bilateral trade اتنی ہے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ کون سا ہے سم ملک ہے جس کے ساتھ وہ strategic agreements نہیں کر رہے بڑے پھر مانے ہوئے ٹھیک ہے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ انڈینز نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کی financial حالت بہتر ہو رہی ہے اور ہم زیادہ حج کھوٹا چاہتے ہیں سو حج کھوٹا زیادہ عموماً جو تھا وہ پاکستانی تو بہت مانگتے تھے لیکن ہمارے پاکستانیوں کو unfortunately unfortunately ایک بڑا problem ہے کہ یہ کہتا ہے میں free حج کرایا جائے اور اس سلسلے میں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہمارے جو بڑے لیول کے جو لوگ ہیں جو بڑے نام ہے پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے عودوں پر باتے ہوئے ہیں وہ بھی free حج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پیسوں کا حج نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب they can afford going to that place ٹھیک ہے جی لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے اب سمیرتی ایرانی جو ہے ان کو جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے جو holiest جگہ ہے وہاں پہ لے کے جائے گیا ہے اور ان کو مسجد نبی اور پھر ماؤنٹین ہے اہد کے نام سے اور پھر مسجد اقبا جو کہ first مسجد اسلام کی یہ سمجھیں کہ یہ اسلامی ہسٹری کے حوالے سے they want to tell the word کہ بھائی اب یہ چیزیں look at from the islamic history's lens don't look it from the lens of کہ جی ہندو مسلم for long i think پاکستان really wanted that مسلم world جو non-muslim world ہے particularly india جو ہے it should stay away from saudi arabia but i think the saudi we have understood that we have to pay for we have to pay for our Saudi Arab we have to pay for our india we have to pay for our Pakistan we have to pay for our Morocco we have to pay for our me amr we have to pay for our Venezuela we have to pay for our ہمیں چیزوں کا کیا ہے سو وہ سمرتی رانی کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں اور holies sites میں چلے گئے اور جیسے کہتے ہیں نا prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی اہد کا پہاڑ جو بڑا important ہے اسلامی کی اسٹری میں مسجد اقبا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جو فرس مسجد تھی اسلام کی سو یہ وہ اسلامی ہسٹری کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں لیکن in reality وہ they are promoting the religious tourism earlier religious tourism was different but now the religious tourism is different so there is a there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas اور ایک خاتون کا ایک non-muslim خاتون کو رسیب کرنا it's in my understanding it's very welcoming it's very progressive but it's but but this is something maybe very concerned for few quarters in the muslim world those who are right wing جو جو سے کہتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں mindset کے لوگ ہوتے ہیں they believe کہ نہیں ایسے it will not be very advisable کہ آپ ایک خاتون کو سمیرتی ایرانی is meeting with the iranian جو آیت اللہ خامنائے سے تو she is wearing all hijab there were pictures roaming around of her recently لیکن if سمیرتی ایرانی is in Saudi Arabia she is without hijab she is not wearing that black dress she is not into it so یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں زاری بات ہے اس کے پر discussion کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ان کو particularly in all these areas میں لے کے جانا so that tells that the Saudis have transformed a lot اور جیسے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور یہ جو اب پونے دو لاکھ جب حاجی جائیں گے انڈیا سے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ recently تو انڈینز نے they offered Saudis that we can depute muslim soldiers where you want it that is what i heard so in case اگر muslim soldiers جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈین آمی سے کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی وہ تو ایک that's an hindu country for example اور انڈیا is not a muslim country for instance لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو آپ کی security کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں but in return the indian army do understand کہ اس کی strategic significance کہ how it will change the image of india how it will bring revenue how it will we will get relevant in the middle east how our armies uh کیونکہ لڑائیاں تو ان کو پتہ ہونی نہیں ہے لڑنا ہم نے ہے نہیں ہے so so جس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک handsome پاکستان کا تو ہر ایک different important relationship ہے سعودی عرب سے لیکن وہ relationship shape جو ہے اس میں دھراڑیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری leadership جو ہے it is not that wise وہ اور particularly جو elite ہے وہ کوئی اتنی سیانی نہیں ہے وہ ہر چار سال بعد دو سال بعد دین سال بعد ایک سال بعدہ پیسے مانگنی چلے جاتی ہے جس کو دو سعودی زیانگ جو جو leadership جو نہیں ہے جو نہیں ہے جس کو دو سعودی زیادی 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 زیادی